سبی کا استقبال ہے میں ہوں خرشید ربانی لوگ سبا انتخابات دوہزار چوبیس کے دوسرے فیس کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور تیسرے فیس کی تیاریاں اروج پر ہیں پہلے فیس تک سب کچھ ٹھیک چلنے کے بعد اچانک سے ہندو مسلم کے مدے جو ہے وہ حاوی ہو گئے تھے اور بات گھسپیٹیے سے لے کر منگل سوتر تک پہنچ گئی تھی لیکن تیسرے فیس تک آتے آتے دیپ فیک ویڈیوز سیکس اسکینڈل اور ریزرویشن کو ختم کرنے جیسے مدے اب زیادہ حاوی ہوتے دکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کئی بڑے لیڈرز کی ڈاکٹرڈ ویڈیوز کی بھرمار ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ آج کی چناوی ریلیو میں بیروزگاری، مہنگائی، کرپشن، الیکٹرورل بانڈ اور ڈیولپمنٹ جیسے اہم مددوں کی بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور جھوٹ پھیلانے کے جو مددے ہیں یا جو ماملے ہیں وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیوں بندنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے آج بیباک منصف میں اسی مددے پر ہم چرچہ کریں گے اور اس سب کے پیچھے کی اصل وجہ ساتھ ہی آنے والے دنوں میں جو باقی فیس بچے ہیں اس پر یہ تمام دیپ فیک کی جو چیزیں ہیں یا جو دوسرے مددے آگئے ہیں اچانک سے ان کا آنے والے فیس پر کیا کچھ اثر پڑے گا کیونکہ ابھی تک دوسرے فیس تک ایک سو نبی سیٹو پر ہی ووٹ ڈالے گئے ہیں آنے والے مطلب پیر کے روز جو ہیں وہ تیسرے فیس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے ظاہر طور پر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مددہ آتا ہے اب دیپ فیک کا بڑا معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کی بھی ویڈیو کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر کے وہ وائرل کر دی گئی تو بہرحال اسی مسئلے پر بات کریں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی اصل وجہ اور اس اہم مددے پر چرچہ کرنے کے لیے کہ ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سے مکیش تیاغی جی کانگریس سے پریینگ کا پاسوان ہمارے ساتھ ہیں سماجبادی پارٹی سے کپیش ریواستہ جی اور سینئر جرنلسٹ نیرج مہرے بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے تمام مہمانوں کا میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور مکیش تیاغی جی جیسے میں نے کہا شروعاتی دور تھا اس میں سب کچھ لگ رہا تھا کہ سب کچھ ایک دم ڈھرنے پر ہے ٹریک پر ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مگر اچانک جو ہے وہ جھوٹ پروپیگینڈا ڈیپ فیک ویڈیوز آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تک آتے آتے جو ہے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں مددے بھی بدل رہے ہیں جو اصل مددے تھے ان سے ہٹ کر کے بیکار کی باتوں پر زیادہ جو ہے وہ وقت خرچ کیا جا رہا ہے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں ایسا ہے یہ انتقاب جو ہے یہ بہت بڑا مستقل لکھتا ہے ہندوستان ہندوستان کی ضروریت پر اچھے کام کو ایک پرکار سے ایسا ڈکٹیٹر ہیں آئین کو کر دیں گے جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان سے آپ محروب ہو جائیں گے تو تمام ایسی لانچنیں لگائے جا رہی ہیں جو کہ میں سمجھو بہت ہی بچکانہ ہے اگر موڈی جو کچھ کرنا ہوتا تو ان کے پاس دس سال کے اندر اتنی طاقت کی میجورٹی تھی اور اکثریت تھی اس کے بعد بھی اگر نہیں کر لے تو آپ یہ کیسے سیکیورٹ کا منصوبہ جو ہے یہاں کے آئین کو یہاں کانسٹویشن کو ختم کرنے کا نمبر ایک تو یہ ہے دوسرا راہل گاندی جی کا جو اب یہ جس پرکار سے آپ کہلتے ہیں ڈیپ ٹیک ویڈیوز ان کو لے کر کے بھی انہوں نے بہت بڑی سنامی کرتی ہے کیسے بھارٹی جنتہ پارٹی کے عرش میں گوڑے کو روکا جائے تو یہ جو وفلتہ کی نشانی ہے کہ بہت پریشان ہیں باپلائے ہوئے ہیں اب امی شاہدی کا دیکھیں ڈیپ ٹیک ویڈیو جو ہے اس کے بعد پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور اس میں نکلا ہے کہ کس پرکار سے ان کو توڑ پروڑ کر کر آرکشن کو لے کر کے ان کے وقت پوپلک میں گھمایا جا رہا کہ آرکشن بھی ختم کر دیں گے تو یہ جو مدے بدل بدل کے گول پوسٹ چینڈ کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا ٹرمینل بیک گراؤنڈ ہے جن کا جو پرانا جو عطیت ہے وہ بہت ہی حضرناک ہے جیسے کیا کہتے ہیں آپ کا آپ کے لالو جی سزائے آفتہ رہ چکے ہیں اربین کےجریوال کئرلا میں گالی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور ویس پنگال میں تو خیر حالت آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے ٹی ایم سی کانگریس کو گالی دے رہی ہے کانگریس کو ٹی ایم سے گالی دے رہی ہے تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ان کی اسکتی اتنی نازو کبھی ہے اور دوسرا کہہ رہے ہیں پانچ سال میں پانچ ایم پیز اے وہ ایم پرائم نسٹر بنیں گے سنجی رہاوت کا اسٹیٹ پرنٹ تھا کھل کا تو یہ اپنا مذاب بھی بنوارے ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پرکار کی بچکانی باتوں سے ہٹ کر کے گمبیر گدھوں پر اگر ڈالیں تو میں سمجھ رہی ہے کہ یہ بچکانی باتوں سے کام کر رہے ہیں ان کے آپس میں کوئی ایکتہ نہیں ہے تو دیش کا سنچالن کہتے کریں گے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ کا سنچالن کرنے کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں مضبوط رمائنگی کی ضرورت ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کے علاوہ کسی اور میں تو مجھے وہ قابلیت نظر آنی رہی ہے میں سچے دل سے بول رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ایسا ویکتری دکھا دیجئے جو پردار منطری بھوٹی کی چھمتاؤں کا سمانتر ہو کوئی بھی نہیں ہے آپ اس میں رکھلیش یاد ہو کہتے ہیں میں پرائم میریسٹر بنوں گا ان کے نمائن پر کہہ رہے تھے ممتہ بینر جی اندر اندر سوچ رہی ہے کہ اگر بن کر تو میں بھی بن جاؤں گی مگر مکیش جی دیکھیں مکیش جی دیکھیں جس وقت دو ہزار تیرہ میں پرائم میریسٹر کے طور پر فیس کے طور پر نام آیا تھا جو ہے نوریند موڈی صاحب کا اس وقت اپوزیشن پارٹیاں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے قابل نہیں ان کو سمجھ نہیں ایک صوبہ چلایا ہے دیش چلانے کی بات الگ ہوتی ہے جب آم آدمی پارٹی بنی اور انہوں نے پہلا الیکشن لڑا دلی میں آم آدمی پارٹی نے ان کے قیادت میں جو ہے مطلب کجریوال کی تو کانگریس کی طرف سے اور خاص طور سے سونیا گاندھی نے یہ وہ بات کہی تھی کہ سیاست بچوں کا کھیل نہیں انہیں سمجھ نہیں ہے سیاست نہیں کر پائیں گے مگر آج جو ہے وہ کتنی پریپک وقتہ کے ساتھ چاہے وہ آم آدمی پارٹی کے لیڈر ہوں کجریوال صاحب یا پرائیم منسٹر نوریند موڈی ہوں انہوں نے بھی مطلب اپوزیشن لیڈرز چون کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ دیش نہیں چلا پائیں گے کجریوال کے لیے کہتے تھے کہ یہ پارٹی نہیں چلا پائیں گے یہ کیا مطلب کہاں سے چیف منسٹر بن جائیں گے بچوں کا کھیل نہیں تو انہوں نے وقت کے ساتھ پریپکتہ دکھائی اور وہ کام کر کے دکھایا تو ویسے نہیں کہا جا سکتا اور سیاست میں کوئی بھی نیتا وہ کرسی کے لیے ہی آتا ہے وہ مطلب جو ہے اگر اس کو کرسی نہیں چاہیے ہوگی تو پھر الیکشن کیوں لڑے گا تو ہر کسی کو جو میمبر پارلیمنٹ بنے گا اس کو پرائیم منسٹر بننے کا اگر وہ سپنا پال رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے تو اس میں برا ہی کیا بات ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ لیکن ایک ایمانداری کا مکوٹر لے کر جنتا کے سامنے اور کتنے بڑے بے ایمان نکلے لیکن دیکھی ابھی معاملہ کورٹ میں ہے اور بے ایمانی جب تک ثابت نہ ہو جا بے ایمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ معاملہ کورٹ میں اور آج سپریم کورٹ نے کئی سارے سوال ایڈی سے ہی پوچھ لیے جن کا جواب ایڈی کو دینا اور بڑے سخت سوال کچھ ہیں ظاہر طور پر جب تک کوئی مجھے آپ یہ مجھے بتائیے یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لالو پرشاد یادو کے ساتھ وہ سزایافتہ نہیں ہے مجھے آپ بتا دیئے جرح مولین سنگھ یادو اور اکھیلیش یادو ان کے آزم خان کے پیچھے کتنے بڑے مقرمے لگے ہوئے ہیں ان کو سزایافتہ ہو چکے ہیں وہ تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھلی تکیریوال کل ان کا ہو جائے ایکوٹل ہو جائے لیکن آج وہ سندگ تائلے میں آ چکے ہیں کہ ان کے جو تیڈیویٹی پہ ہے اس پر شک لوگ کھانے لگے ہیں کہ اس وقت آج ملزی میں وہ آپ کہہ رہے ہیں آج تو ملزی میں اس لئے سوال اڑھائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر طور پر چونکہ کانگریس کی جی کانگریس کی لیڈر بھی یہاں پر موجود ہے پریہنکا پاسفان کیا کہیں گی کیا انڈیا بلوگ کو کانگریس کو اب وہ ڈی فیک کا سارا لینا پڑ رہا ہے ڈاکٹرڈ ویڈیو کا سارا لینا پڑ رہا ہے الیکشن کو لڑنے کے لیے الیکشن کو مطلب جو ہے وہ ایک طریقے سے اس میں نئی ہوا بھرنے کے لیے پریہنکا جی نہیں دیکھیں یہ جو ڈی فیک کا معاملہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈی فیک کا معاملہ بتا رہے ہیں تو اس پہ اس پہ ابھی انکوائری چل رہی ہے ڈی فیک کس نے کس نے کیا کیسے کیا تو وہ اس چی انکوائری چل رہی ہے اور definitely میں بول رہی ہوں کہ اگر پترکاروں پترکاروں کو بی جے پی سرکار نے نہیں چھوڑا کچھ بولنے سے ان کو جیلوں میں ننگا کھڑا کر دیا تھانوں میں ننگا کھڑا کر دیا تو جس نے یہ ڈی فیک کیا ہوگا تو definitely اس کو بھی سزا ملے گی لیکن یہاں سوال کر رہے ہیں ان کو اتنی صفائی دینی پڑ رہی آخر کیوں آخر کیوں کبھی یہی کبھی یہی آر ایس ایس اور بی جے پی دوہجار پندرہ میں سمیدھان کی سمیدھان کی سمیخشہ ہوگی کہہ کر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا آج ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آرکشڑ بولیں گے تبھی ان کو کچھ بوٹوں کا لاب ہوگا لیکن یہ آرکشڑ دیں گے کر دیا ہے تو یہ آرکشڑ دیں گے کہاں تجھے لولی خوف دے رہے نا سی اس جو بیسی مینوٹی کسی کو بھی ای ڈو ایس کو بھی مہلاو بھی کسی کو یہ لولی خوف دے رہے ہیں کہ ہم آرکشڑ دیں گے 50% آرکشڑ دیں گے اتنا آرکشڑ دیں گے آپ دیں گے کہاں اگر ان کا پی ایس او نرمان کر اگر پیسوز نرمار کرنے کا جرہ سے بھی منشا ہوتی تو یہ بیشتے کیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیش کی درور اتتے آسانی سے پیسوز سارجونی سیکٹر نہیں بنتے ہیں اندرا گاندھی نے راستی کرن کیا بینکوں کا اتنی جاتا پیسوز نرمار کیے جو سمبیدان کے تحت جن سماج میں لوگوں کو آرتی گروپ سے ان کو دھن سنچے کرنے کا عدی کار نہیں تھا اور وہ مزدوری کرتے تھے وہ آج پرائی منیسٹر بننے کا آئی ایس بننے کا کسی اچھے عودے پر بیٹھنے کیلئے سوچتے ہیں یہ سمبیدان کی دین ہے تو آخر یہ کیسے ہوگا اگر سمبیدان کے انترگت آرکھ شرط تو ہے لیکن وہ چیزیں آپ اگر چیزیں ختم کر دیں لیکن بی جے پی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کہا ہی نہیں نہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے نہ ہماری کوئی پلاننگ کا یہ حصہ ہے نہ ان کے منشور میں یعنی منیفیسٹوں میں بھی وہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے یہ بات آگئی حالانکہ ایسی بہت ساری باتیں کانگریس بھی کہہ رہی ہے چونکہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کانگریس کے منیفیسٹوں میں نہیں ہیں مگر بی جے پی کے لیڈرز یہاں تک کی پرائی منسٹر بھی کہہ رہے ہیں ان باتوں کو لیکن ابھی بی جے پی یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہم تو آریکشن کو ختم کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں پھر یہ سوال کہاں سے آ گیا نیراج مہرے جی میں آپ سے پوچھوں گا بطور جنرلیسٹ آپ کیا کہیں گے کیا سوچ رہے ہیں یہ جو اچانک آریکشن کا مددہ آ گیا اور آریکشن کا مددہ اتنا بڑا ہو گیا تاکہ اسے ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو وہ ڈی فیک اور ڈاکٹرڈ ویڈیو کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے ربانی صاحب پریانکا جی میں آؤں گا واپس آؤں گا پریانکا جی پلیز آؤں گا میں نیراج جی کو بولنے دیجئے میں پہلے ایک نئی جانکاری آپ کو دے دوں جو تیسرے فیس میں ہمارے یہاں چناؤ ہو رہا ہے تیسرے فیس میں ہم اتر پردیس کے پرکیاسیوں کی بات کریں گے تو جو راجنیتک ڈل اپنے پرکیاسی تیسرے فیس میں اتر پردیس ملائے ہیں وہ گریبی دور کرنے کی جو بات کر رہے ہیں سبھی راجنیتک ڈل چاہے وہ کوئی بھی ہو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پرکیاسی کروڑ پتی ہیں اور سب کے خلاف نہیں تو کم سے کم تیس پیس پرسنٹ پرکیاسی ایسے ہیں جن کے خلاف آپرادک ماملے در اور ملت سمپتی کی استطیع ہے پرلی سے جو لوگ سبہ کا چناوڑ رہے ہیں پرمین سنگی انہوں نے سپت پتر میں کہا کہ ان کے پاس ایک سو بیاسی کروڑ کی سمپتی ہے پھروجہ بات سے سماجبادی پارٹی کے پتیاسی اچھے آدھو نے کہا کہ ان کے پاس ایک سو چھتیس کروڑ کی سمپتی ہے مینپوری سے سماجبادی پارٹی کے پتیاسی دمپل یادہ انہیں کہا کہ ان کے پاس 42 کروڑ کی سمپتی ہے نیرد جی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نمبر ایک میں اتنی پروپرٹی دکھا رہا ہے سمپتی دکھا رہا ہے اتنا مطلب جو ہے وہ ایسٹ دکھا رہا ہے تو اس میں دکت کی کیا بات ہے اچھی بات ہے نا اگر چنے ہوئے اگر مطلب جو ہے امیر لوگ آئیں گے جو پہلے سے جن کا گھر بھرا ہوا ہے تجوری بھری ہوئی ہے اگر وہ لوگ آئیں گے اور نمبر ایک کا پیسہ ہے وہ دکھا رہے ہیں چونکہ تب ہی دکھائیں گے جب نمبر ایک میں پیسہ ہوگا تو اس میں دکت کی بات کیا ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی میں پوچھ رہا ہوں اس میں دکت کی بات کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں دکت کی کیا بات دکت کی بات یہ نہیں ہے جو لوگ یہ بادہ کر رہے ہیں دیش کی جنتہ کی گریبی دور کریں گے تو وہ خود میں کروڑ پتی ہے تو وہ کیا گریبی دور کریں گے جو ایک بار دو بار سانسد رہے اور ایک سو بیاسی کروڑ اور ایک سو بیالیس کروڑ سمپتی ہے وہ کہاں سے آئی اور یہ سب چیز چلی ہے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی مول مددے ہیں مینوفیسٹو ان کا دیکھ لیجئے اس میں کہیں مہنگائی اور بیروزگاری پہ کوئی چرچہ نہیں کی گئی ہے اور کانگریس پارٹی اگر نوکری دینے کا وعدہ کر رہی ہے تو اس پاس کر رہی ہے کہ ہم تیس لاکھ لوگوں کو نوکری دیں گے چاہے وہ ایک سال میں دے پانچ سال میں دے وہ الگ بات دیس کے پردھان منٹری وہ تیس لاکھ لوگوں کو نوکری دیں گے وہ ایسا نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے کہ تیس لاکھ نوکریوں جو ہے مطلب جو پد ہیں وہ مرکزی حکومت میں کندر سرکار کے ان کو ہم بھریں گے پہلی پریورٹی وہ ہوگی نوکریاں تو بہت زیادہ وعدہ کر رہے ہیں بھارت کے پردھان منٹری کے بحاصل میں کہیں مہنگائی اور مہنگائی اور بے روزگاری پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے منگل سوطر کی بات سلک پہ آگئی جو منگل سوطر ایک آستھا کا جسے ہے دھرم سے جڑا ہوا معاملہ ہے وہ آپ سلک پہ لے آئے تو بھاسل میں بے روزگاری مہنگائی کی کوئی چرچہ نہیں کر رہے مول مددوں سے ہٹ کر ایک نئی بات لے کے آ رہے ہیں جس سے لگ رہا کہ ہر چڑھ میں مددے بدل نہیں ہیں جو بھی راجنیتک دل بدل رہے ہیں ان کی استثی بہت اچھی نہیں ہے جنتا چونکہ بہت سمجھدار ہے جنتا کو مرک بنانا اتنا آسان نہیں ہے نشت روپ سے بار بار مددے بدلنا یہ بہت خلائٹ دکھائی دے رہے ہیں چاہے وہ بھانتی جنتا پارٹی ہو یا کوئی اندن ہو جی رب بان جب ٹھیک ہے بلکل کپیش شریف آستف جی زاہر طور سے مطلب سماجوادی پارٹی جو ہے وہ بڑا ایک اسٹیک ہالڈر ہے اگر اتر پردیش کی بات ہم کریں مطلب جو ہے وہ کلیم کرتی ہے اور اگر ہم اسمبلی کی بات کریں تو دوسری لارجسٹ پارٹی ہے وہ اس وقت تو اور انڈیا بلوک کی مضبوط ذمہ دار جو ہے وہ دل کے طور پر بھی وہ ان کے ساتھ ہے کھڑے ہیں کیا کہیں گے یہ جو اچانک سے پہلے فیز کے بعد چونکہ یہ بات لگاتار ہوئی ہے کہ شاید کچھ فیڈبیک ملا ہوگا پرائی منسٹر کو یا کیا وجہ رہی اور ہم نے دیکھا تھا پہلے فیز کی ووٹنگ کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی کہ صاحب ابھی مطلب جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے اس بار اصل مددوں پر آؤ گرمہ ہٹ لاؤ مددوں کو گرماؤ وجہ کیا ہے یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور تیسرے فیز تک آتے آتے وہ ڈی فیک ویڈیوز ڈاکٹر ویڈیوز اور سیکس اس کینڈل جو ہے وہ بھی تمام آگئے ہیں کیا کہیں گے یہاں تک یہ حالات ایسے کیوں بنے کی ان مددوں پر آنا پڑا تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ جو نوکری بیروزگاری مہنگائی وہ جو تمام اصل مددے تھے اور ٹونٹی فورٹی سیون میں مطلب اس ملک کو ڈیولپٹ کنٹری بنانے کی جو بات تھی وہ سب رہ گئی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ایسی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھلا جا رہا ہے جی کرشید بھائی جی تتہ پکش کے پاس دس ورش کا کاریا ہے جی اور ان کو اپنا ریپورٹ کارٹ ہی پرستو سکتا ہے ہمارے پاس آئینہ دکھانے کا پہل کرتا ہے جی وہ ہم آئینہ دکھا ہے ٹھیک انہوں نے بیس کرون کا وعدہ کیا تھا وہ روزگار اور نوکریہں کہاں ہیں یہ ڈیس انویسمنٹ کے نام میں کیوں کوبک سیکٹر کو سماپکٹ کے چند پونجی پتیوں کے ہاتھ میں دیش کی انٹھان کو کمپدہ رکھ دیئے تو یہ ساری چیزیں ملائی ہیں پرسترکٹر کے پاملے ہیں ایک سو پچھپن لاکھ کرون روپے جو پندرہ پرستان منتری نہیں لیے وہ اکیلا انہوں نے لیا باقی چودہ پرستان منتریوں نے کتنے لیے تو ماتر پچھپن لاکھ کرون روپے اور آپ کو کیا دیا اس دیش کی جتنا کی انفرارسٹرکٹر میں آپ نام لینا چاہتے ہوں چاہیے اسرو ہو ڈی آ ڈی آ ڈی او ہو آو آٹمک سیکٹر ہو پرشی پڑکندر ہو آئی آئی ٹیز ہو آئی آئی ایم ہو اس کو کتنے بار گنا ہو یہ سب پرورتی سرکاروں کی دین ہے پرورتی پرستان منتریوں کی دین ہے لیکن انہوں نے ایک سو پچھپن لاکھ کرون روپے میں کون سا انفرارسٹرکٹر دیت کو دیا یہ جنتا جاننا چاہتی یہی ہم پوچھ رہے ہیں ان سے جب آپ مہنگائی کی بات پوچھو یہ کہیں گے ساپ منگل سوٹر جب آپ ان سے بیروزکاری کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی بات پوچھنے لگو ان سے سکھشا پوچھو کہ بھئیہ یہ کس طریقے کا بھارت آپ بنا کر کے لیے چلے ہو کہ امیروں کے ہاتھ میں سکھشا اور گریبوں کے ہاتھ میں پانچ کلو راشن کا بچھا یا آپ اس سے بھرو بناوگے یا ککھلے نعرے لگاؤں تو یہ دوسری بات کہیں گے ہندو مسلمان کبرستان شمشان پاکستان ٹالیبان یہ سب پوچھ کر کے سامنے آ جائیں گے اور آپ دیکھئے بیٹ کمپنیوں سے جنہوں نے چندہ لیا ہے وہ گاؤں ماتا کے بھگت گچاپ کی بھی نمبر ہے تو یہی وہ کی بدوں سے دسلوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پہلے فیز میں یہ بری طریقے سے پیشے چلے اتر پردیش میں آٹھ کی آٹھوں سیٹ ہے آر آٹھ کی آٹھوں سیٹ پہلے فیز دوسرے فیز کی بھی آٹھ کی آٹھوں سیٹ ہے چار جون کو آئے گا نا سر فیصلہ تو آپ چار جون سے پہلے ہی مطلب جو ہے ریزلٹ بتا رہے ہیں آپ ایک بات پردھان منطری ایک سمبیدھانی پر بیٹھے ہوئے ویکٹی ہیں جن کے پاس دس سال کا اپنا ریپورٹ کا کرنے کا ان کے پاس سمیہ ہے وہ کیوں جملہ پتر تیسرا لے گی اور پھر وہ اپنے کاریوں پر کیوں نہیں بات کر کساب ہم دیکھئے کسانوں کو کلیے کہے تھے کہ ہم بائی سے آئے دھگنی کریں گے ہم نے دیکھنی ہے آئے دھگنی کرنے کے لیے یہ جو بل لے کر آئے تھے ان دیوکتیوں کے لیے اس کو راش ریج میں لائے تھے اور راش ریج میں واپس دے لیا مات ساڑھے سا سو کسانی تو مروا ہے اور ان کا پیٹ نہیں برا تو پانچ ہم نے اپنی اور منطری کے لڑکے اس کو اقصا کے کڑوا کے مروا دیا اس سب کیج پہ بات کرنے کے لیے وہ تیار رہی ہیں موکے جی سے جواب لے لیں گے اور دوسری بار جو آپ ٹیمپرڈ ویڈیو کی بار میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جا کے پیر نے پٹے بیوائی وہ کیا جانے پیر پر آئی ہم لوگوں کے پوروجوں نے یہ بہت پہلے ایک کہاوت کہی کہ جس کے پیر میں بڑا نہیں کھٹتا ہے اس کو درد کا احساس نہیں ہوتی اور یہ تو ان کے اپنے آئی ٹی سیل نے پھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ وپکش پر حملہور کیسے ہوں کیسے یہ اصل مدیوں سے دیش کو بھٹکا ہے کیونکہ ایجنسیس تو ان کے پاس ہے یہ ایک سو چونون سی آر پی سی میں اس پاس لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کوئی سنگے اپراد گھٹت ہوتا ہے آپ پرخم سکنا ریپورٹ انکیت کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کو پرخم درشتہ جانت کرنی چاہیے کہ وہ صحیح بات بھی ہے تک تک کی نہیں ہے سنگے معاملہ ہے کی نہیں ہے کیا آپ نے فورنسک ریپورٹ کرائی کہ جو دو کتھت ویڈیو سامنے لائے گئے ہیں جس کو بھارتی جنتہ پاٹی کہ امیش شاہ جی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کا جوران کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے اور یہ اصل یہ کیسے یہ سارٹیفیکٹ دے رہے ہیں مگر یہ تو بڑا سوال ہے نا کپیش جی یہ تو بڑا سوال ہے کہ آر ایکشن کا مدہ اس وقت گرمایا ہوا ہے پرائیم نیسٹر لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا بلوگ کی سرکار بن گئی انڈی گھڑ بندن کی سرکار بن گئی تو وہ اسی اسٹی کا جو ریزرویشن ہے اس کو کم کر کے مسلمانوں کو دے دیں گے ایسے میں جب ریزرویشن کے اوپر حملہ ور ہے انڈیا بلوگ بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہے اور وہ بار بار انڈیا بلوگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیسری بار موڈی حکومت بن گئی تو سمیدان ختم کر دیں گے اور آر ایکشن ختم ہو جائے گا تو ایسے میں کون ایسا لیڈر ہے ایسے میں کون ایسی پارٹی ہے کہ جو وہ خود کی ڈاکٹر ویڈیو بنوا کر کے مارکٹ میں ڈال لے گی مطلب اپنے پیروں پہ کون کلھاڑی مارتا ہے بتائیے نا صاحب یہ جو آپ کشن کہہ رہے ہیں اس کے کئی پہلو ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے بھی کئی پہلو ہوتا ہے میں دھک پہلو کی بات کر رہا آپ ہمیں بتاؤ کہ دو ویڈیو آپ نے جو چلا ہے پترکاروارتا میں یہ سرٹیفیکٹ آپ کہاں سے لے کے آئے تھے کون اصل ہے کون نقل ہے ہم ہم یہ پوچھ رہے ہیں کیا فورنسی کرائی تھی انہوں نے لیب بھی انہیں کیے کم سے کم ایک سرٹیفیکٹ لے کے آگئے ہوتی مکہ جی سے جواب میں لکھتے ہیں جو آپ کچھنا ریپورٹ انکیت کر دی ہے تو یہ تو اب جو ہے وہ نیالے بعد میں تیہ کرے گی یہ فیک کون ہے یا نہیں ہے کس کو آپ نے پکڑا سہی ہے اچھا ایک اور کچھ دن پہلے بلکہ کچھ سال پہلے غالیباً دوہزار سترہ کی آس پاس کی بات ہے چونکہ وہ جو بیان تھا وہ دوہزار سترہ میں جو گجرات میں اسیمبلی انتخابات ہو رہے تھے وہاں پر دیا گیا تھا اور وہ راہل گاندھی کی ایک فیک ویڈیو تھی مطلب ڈاکٹر ویڈیو تھی فیک نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر ویڈیو تھی کہ ایک طرف آپ ایسی ماشین لاؤں گا کہ ایک طرف جو ہے آپ آلو ڈالیں دوسری طرف سونا نکلیں دراصل وہ پوری ویڈیو کو سننے کی ضرورت تھی اور حالانکہ بہت سارے چینلز نے بہت سارے مطلب یوٹیوب چینلز نے سوچل میڈیا نے دکھایا بھی کی سچائی کیا تھی وہ پرائم میریسٹر کے لیے بول رہے تھے کہ پرائم میریسٹر آئیں گے ایک ایسا نیتہ آئے گا جو کہے گا کسانوں کو کہ میں آپ کو جو ہے پلوٹ دلواؤں گا چاند پر ٹھیک ہے صاحب اور پھر وہاں پر آلو ڈالیں گے پھر ایک ایسی ماشین لاؤں گا کہ ادھر سے آلو ڈالیں گے ادھر سونا ہو تو پرائم میریسٹر کے لیے بول لیتے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ بی جے پی کے ہی ایک لیڈر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کانٹ چھاٹ کی ایڈٹ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور پھر وہ سب جگہ چلا اس کے بعد جو ہے پھر اس کی تفتیش ہوئی تو یہ بیج تو اگر دیکھا جائے بی جے پی کے بوئے ہوئے ہیں ابھی شاہ نے ایک بار خود کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے اور بعد میں جو ہے پھر وہ صفائی دینے کی ضرورت ہے جس کو کرنے کی وہ خود اپنا صفائی دے گا اور یہ بات انہوں نے کہی تھی اکھلیش یادوگ کے لیے یہ بات کہی تھی سماتھ بادی پارٹی کے لیڈرز کے لیے جی مکیش جی دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر تمام سنستائیں ہیں بورسنک انویسٹیگیشن بھی کیا جاتا ہے اور بڑی ساری کمپنیز ہیں جو اس کو کام کو کرنے ہیں بہت پیسہ کمانے ہیں یہ دیکھیں جو فیک ویڈیو آیا عمیر شاہ جی کا آرکشن کو لے کر کے کہاں سے اس کی اترکتی ہوئی ہے تیلنگانہ سے ٹھیک ہے اور اس کو اس کو جو ہے وہاں پر ان کے ان کی سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہاں پر یہ انسٹینٹینیسلی امیڈیٹلی اس کا فورنسنگ انویسٹیگیشن ایک دن کے اندر کرا کے بتا سکتے ہیں یہ فیک ویڈیو ہے یہ صحیح ویڈیو ہے پولیس اس کے تحقیقات آلیڈی کر رہی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امیر شاہ جی موڈی جی موہن بھاگوات جی لگاتر ایک سور میں بول رہے ہیں کہ آرکشن کو کسی بھی پرکار کا خطرہ نہیں اور جب کانگریسی ساجیش دیکھیں تشتیوارٹ کی وہ کرناٹک میں بھی آندھر پردیش میں بھی یہاں تک کی کیرلا کے اندر بھی انہوں نے جو بیکورٹ کوٹے پر ڈاکا ڈالا ہے کس پرکار سے صفائی سے انہوں نے جو کی مذہب کے آدھار پر انہوں نے پانچ پرسنٹ اس کے اندر گھوسا دیا ہے جو بیکورٹ کے لیے ریزرویشن تھا مجھے بات ختم کرنے دیجئے اس میں اگر کوئی بھی گلتی ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے یا انہوں نے آندھر پردیش ہائی کورٹ کے خلاف جبکہ آندھر پردیش ہائی کورٹ نے بلکل صاف لکھا ہے کہ کوئی بھی مذہب کے آدھار پر آر ایکشن نہیں ہو سکتا انہوں نے کیا کرناٹک کے اندر بیکورٹ کے اندر انہوں نے چار پانچ پرسنٹ جو ہے مسلم کو ریزرویشن کیا ہے بتا دیں گے تو اس پرکار کے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سمویدان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں سمویدان میں ایسی کہیں بابا صاحب ہم میٹ کر خود کہتے تھے کہ بلکل کے آدھار پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے یہ کس پرکار کے بابا صاحب کہتے ہیں کہ کونسٹیوشن خطرے میں ارے آپ کونسٹیوشن کی بات نہیں مانتے آپ کا عتیت اتنا خطر رہا ہے کہ چلیے وہ تو ایمرجنسی کی بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ آپ نے کس پرکار سے ریسپیکٹ دیئے کونسٹیوشن کو اور آپ کہنے کی موڈی جی کونسٹیوشن خطر کر دیں موڈی جی نے کھل کے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہم بیٹھ کر آ بھی جائیں گے تو ہم اس کونسٹیوشن کو جرا سابی کہیں سے بھی کسی پرکار سے چھوڑا چھاڑ نہیں کریں گے ہم لوگ جو ہے لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزن سے لاؤ کے فریمورک کے اندر کام کریں گے تین سو ستر کی انہوں نے کسی مخالفت کی تھی کہ تین سو ستر آ جائے گا اور نہیں آئے گا تو یہ لگاتار جو ہے تو اسٹی کان کی بات کرتے رہے ہیں تین طلاق کے بارے میں انہوں کا کوئی سپورٹ نہیں آیا رام جنم بھومی کو لے کر کہ ان کے پیٹو میں جو ہے بڑا درد رہا کہ کیسے بن گیا رام جنم پندر کیسے بن گیا پران پر تیشتہ میں جاتے نہیں ہیں یہ اکثریت ہے دستان کی مہا پر جو ہے ان کے لیے یہ ان کو ایک منٹ بجار ختم کرنے دیجئے اب یہ وائناڑ چلے گئے تو یہ جو لگاتا تشٹی کان کا کام کرنے ہیں راہل گاندی اور جا کر کے یوکے اور یوئیسے میں بولنے کہ ہماری سمبوریت خطرے میں ہے ارے مجھے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا کونسا ایسا چال چرتر اور نیتی رہی ہے جو دیش کے پرتی رہی ہو دیش کے پرتی آپ خلاف کام کرنے ہیں منی شنکر رہی ہے پاکستان میں جا کر کہتے ہیں ارے موڈی کی سختار کو گراؤ کسی بھی طریقے سے تو آپ پاکستان کی سرمیں سرمیں لا کر کے باتیں کرتے ہیں آپ آرمی کے شہرے کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں پردار منتری کو پتہ نہیں کیا کیا گانیاں دیتے رہتے ہیں سبح شام ویپن رابط کو کہا کہ گلی کا گنڈا ہے تو یہ تو ان کے دیش کے شورے کے پرتیم کی سبر پڑھے ہیں اب آپ یہ موڈی جی اور عمیر شاہ جی میں سبا سو ہوں ان کے پردے فاش ہو چکے ہیں اب ان کی جو پرانی دکان تھی جو فیکٹری تھی تشکھنکی وہ کول دی گئی ہے اور یہ ریزرویشن کی بھی جو سٹریٹیجی بنا رہے ہیں یہ بلکل ان کے موں پہ پڑھے گی کیونکہ پرینکہ جی سے جواب لے لیتے ہیں پرینکہ جی دیکھئے مکیہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ ساجش کر رہے ہیں اور ویسا کرنا ٹک میں آپ نے کر دیا ٹھیک ہے ساپ کہ آپ جو ہے وہ عبیسیز کا حصہ ہے اس کو کم کر کے مائنورٹیز کو دے رہے ہیں مائنورٹی میں بھی مسلمانوں کو دے رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ شروعات کر رہے ہیں اس طرح سے اور اس کو پورے ملک میں لاغو کریں گے اگر انڈیا بلوک کی یا انڈیا گڑ بندن کی حکومت بن گئی تو ظاہر طور پر سوال اٹھیں گے اور وہی بیجے پی اٹھا رہی ہے اگر ایسا ہے تو کیا جواب دیں گی پرینکہ جی دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ جو بہت آرکشڑ آرکشڑ کی بات کریں مسلموں کا آرکشڑ SC, ST, OBC کا آرکشڑ مہلاو کا آرکشڑ EWS آرکشڑ کسی بھی پرکار کا آرکشڑ یہ دیں گے کہاں یہ ہمیں آپ کو یا کسی اور کو مہلاو کو یوگاو کو ہر کسی کو لولیپوپ یہ دے رہے دیں گے کہاں دیں گے وہی نہ جا سارجنک سنسطان ہے سارجنک سنسطان یہ آپ بچے کہاں ہیں گیل بیش دیا بھیل بیش دیا ملکہ ساری چیزیں ان لوگ نے تو سیل کر دی یہ دیں گے کہاں آرکشڑ تو یہ صرف آرکشڑ آرکشڑ کر کے ووٹ بینک کو سی پروابیت کرنا چاہتے ہیں بیسے تو آرکشڑ ان لوگ نے ہٹا ہی دیا آرکشڑ ہے ہی کہاں جب نوہری ہوگی دیکھیں نیجی نیجی چھیتر میں تو آرکشڑ کا کوئی مطلب نہیں ہے سرکاری میں تو ملے گا آرکشڑ تو سرکاری سنسطانے بچی ہیں کیا ابھی کہاں ابھی ہے نا تبھی تو کہہ رہے ہیں راول گاندھی کہ اگر ہماری حکومت بن گی سرکار بن گی جو تیس لاکھ جو پد خالی ہیں مرکز میں تو وہ ان کو ہم بھریں گے تو اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر کیسے کہتے تو ہے نا نہیں تو تیس لاکھ پد خالی ہیں یعنی سرکاری سنسطانوں میں تیس لاکھ پد خالی ہیں تو اتنے ہی تو ہیں لیکن لیکن اور جو آرکشڑ کہاں سے دیں گے آرکشڑ کی طرف بھرنے کے لئے تو انہوں نے نہیں بولا انہوں نے بولا جس حساب سے جس حساب سے کونسٹویشن میں اس حساب سے بھرا جائے گا لیکن میں یہی بار بار بول رہی ہوں کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے اگر آپ اگر آپ یہ سوس نہیں create کر پا رہے تو انہیں بیچیے مت اپنے اپنے چار پانچ اپنے پورا دیش آپ نے بیچ دیا تو آپ یہاں کی جنتہ کے لئے کیا کریں گے اگر آپ سے کوئی بات کرتا تو آپ بولتے ہیں منگل سوتھر آپ کا بھگ جائے گا رہے آپ کو منگل سوتھر اس سمجھ نہیں سمجھ رہے جب روڑ بندی میں لگے لوگ مر رہے تھے جب لانگ ڈاؤن میں مزدور اپنے گھر جا رہے تھے کرونا میں انتظام نہیں ہو پا رہا تھا اس وقت منگل سوتھری کام آ رہے تھے تو آخر آپ آپ کس چیز کی بات کریں منگل سوتھر کی کیسے آپ لوگ بات کریں مام آپ مگل سوتھر بگ دیا سونا سونا بھی پچھتر ہزار پچھتر ہزار پار ہو گیا ہے مہنگائی ڈیزل سو پار پیٹرول ڈیزل سو پار ہو رہا ہے آرے بھائی کہاں سے کریں گے آپ ٹھیک ہے کپی جی سے جواب لیتے ہیں کپی جی ٹھیک ہے میں آنگا چونکہ جواب ظاہر طور پر مکی جی کو دینا مگر کپی جی یہ جو آریکشن کا مدہ آئی مطلب پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ گرم آیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ انڈیا بلوک کے لوگ اور ڈیزل بھی وہ تمام یہی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے والے آگے اگر وہ آگے تو یہ آریکشن کو ختم کر دیں گے یہ اس کے پیچھے کی تھوڑا سا ایمانداری سے جواب دیجے گا وجہ بتائیے کیوں آریکشن کو لے کر کے دونوں ہی مطلب ایک طریقے سے گھڑ بندن دونوں ہی چاہے انڈیا بلوک ہو یا انڈیے ہو بڑے لیڈرز جو ہیں وہ آریکشن کو لے کر ایک دوسرے کو گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں ووٹرز کو جنتہ کو سچا ہی کیا ہے کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو سیاست کے جانکار ہیں کہ یہ ماحول کو گھرمانے کی کوشش ہے اور کہیں نہ کہیں بابا بھیمرا امبیٹکر کے نام پر بابا صاحب کے نام پر جو دلیت سماج ہے اسے بھی کنفیوز کرنے کی کہیں نہ کہیں یہ سٹریٹجی ہے کی وہ کنفیوز ہوگا اور اگر بی جے پی کی طرف جارہا تو وہاں سے ہٹ کر کے وہ انڈیا بلوک کی طرف آ جائے گا تو اصل میں سٹریٹجی ہے کیا آر اکشن کو لے کر کیونکہ دونوں ہی پارٹیا بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہی پارٹیا دعوے کر رہی ہیں کہ سامنے والے آئیں گے تو آر اکشن ختم ہو جائے گا سب کا جو پہلے تو 2B کا آر اکشن ختم ہو جوا ہے یہ بتا نہیں رہے کہ یہ تو دیو گوڑا صاحب نے 1999 میں لاغو کیا جو آج ان کے ساتھ ہی ہیں سہ بھاگی ہیں اور وہ تب سے چلا سن 2006 میں دیو گوڑا صاحب اور پارٹی کی مکس سرکار بنی اس میں بھی چلا 2008 میں ان کی سرکار بنی بھاڑ اس میں بھی چلا 2019 2023 تک چلا لیکن بومائی صاحب جاتے جاتے اس آر اکڑ کو ہٹا کے گئے تو ان کو بتانا چاہیے نا یہ تیو گوڑا صاحب کا کیا ہوا تھا تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کی 3-3 بار سرکار آئی ان تینوں ہی سرکار میں اس کو کیا اس کو لاغو کیا بھی رہے آپ نے 99 میں لاغو ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا یہ بھی پتا کر لو آ دسمبر 11 1994 دسمبر 1994 ربانی صاحب آپ کے کر لی آپ کے پاس سرکس ہے بلکل غلط بیانی کر رہے ہیں غلط بیانی ملت بلکل برامی بات سکھئے ٹھیک ہے آرکھ پر سکھ کرنے والے لوگ ہیں اب اتحاظ سمجھ اور ان کی جو ہے کرنی سمجھ لی شاہ آرے صاحب یہ آرے سیس ہے آرے سیس جس ناک پر میں اٹھ پن سال تک بھارت کا گھنڈا نہیں لہ رہ ہے ٹھیک ان کے بیبھن تانصدوں نے بیدائی کو نے بار بار یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اس سمجھ کو بدلنا چاہتے ہیں جو کی جو سیکلور ملک ہے کو ہم ہٹائیں گے اور یہ سیکلور ملک نہیں رہ جی ہم آرکشن کو ہٹائیں گے سرکاری کمپنیاں اور سنسانوں کو بیج دیا آپ یہ بات سوچو کہ جب آپ میڑی نہیں ہوگی تو میڑ کی کون سی لڑائی ہے آپ جب سرکاری سنسان میں نوکری نہیں ہوگی تکیز بات نیرد جی میں آپ کے پاس آنگا آپ اماندار سے بتائی چونکہ وہ سوال کا جواب ظاہر طور پر وہ سیاسی آدمی ہے تو اپنے حساب سے دیں گے اور اس میں بھی کنٹرائی باتیں ہو رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا واقعی چونکہ دونوں طرف سے بات ہو دیں گے اور یہ دونوں سنگٹھن یا دونوں بڑی پارٹیاں کام کر رہی ہیں کیا کہیں گے کیا کنفیوز کرنے کی مطلب بابا صاحب کے نام پر کیا یہ خاص طور سے دلید سماج کو کنفیوز کرنے کی مطلب ایک سوچی سمجی رنیت ہی نہیں ہے بلکل ربانی صاحب یہ ساری چیزیں ایک سوچی سمجی رنیت ہی نجر آ رہی ہے چونکہ میں ایک بات پھر آپ کو یاد دلاؤں گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مینوفیسٹو کو دیکھ لیجئے مول مدہ جو بھارت کا مہنگائی اور بیروزگاری پر کوئی چرچہ نہیں کی جا رہی ہے کبھی آپ گمراہ کرنا چاہ رہے چاہ دلت ہو چاہ دوسری برادری ہو چاہ کوئی اور لیکن گھمانے کی آپ شکتہ کیا جب آپ چار سو پار جا رہے تو پھر آپ پہلے سے چار سو پار چار سو پار کنارہ دے رہے تو آپ مول مدے کی بات کرنی چاہیے آج تک دیش میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہم کسی کی تاریف نہیں کر رہے ہیں سچ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کانگریس کی سرکار رہی چاہے بات نہیں چاہ رہے ہیں آپ منگل سوطر لے آئے آپ دھارمک آستہ کی چیز ہے کسی کے مہلا کا سممان ہے اس سے منگل سوطر سے لیکن آپ منگل سوطر کو لے آئے تو یہ سب چیزیں نشت جنتہ کو گمنا کرنے کی موکش تیاغ جی کیا بطلب کیا واقعی ایسا مانا جائے چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 پار کا نارا تھا اس کی بھائی جو اصل مدد ہے اس پر رہیں گے مگر جیسے ہی پرائی منشٹر نے بولا تو اس کا اثر جو چھوٹے لیڈرز ہیں پر بھی پر بھی پڑھ گیا ہر کوئی ہندو مسلم پر آ گیا یعنی معاملہ تھا ایک طریقے سے ڈیولیپمنٹ کا اور ڈیولیپمنٹ تھی بجائے کاندھی نے پاکستان کو شکست دی تھی اس وقت بھی پرسنٹیج ووٹنگ کم ہوئی تھی لیکن ان کو کتن زیادہ ملی یہ آپ کو سٹیٹسٹک بتائے گا تو یہ اٹکلے لگانا کی ساتھ ووٹ پرسنٹیج کم ہوئی ہے اس کو لے کر کہ مودی جی سرکار کی ہوا نکل چار جون میں پتا لگ جائے گا کہ اس انتخاب کا نشکرش نکلتا ہے یہ پہلے پہلے کوت کر کے بولنا اور نیریٹیو کیوں نہیں بدلیں پردار منطری کے سٹیٹپنٹ کو آپ نے سن لیا ہو دس سال تک کوئی نہیں بولا اس بدے کو لے کر کے آر اکشن کو لے کر کے کس پرکار سے ڈکیتی ڈالی جاری بلکہ میں تو کہہ سماج وادی پارٹی کو اس بولنے دیں کبھی جی اندرہ سانی کیس کے اندر 50% کا وہ دیا گیا ہے اور اکنومی سیکشن کو لے کر بردار منطری نے 104 amendement کے مادیام سے 10% ان کو بھی دیا ہے لیکن ایسا تو نہیں کرنے کہ آپ جو ہے بیکورٹ کمیونیٹی کو پیچھے کر کے آپ اپنے تششکرن کی راج نیتی کر رہے تو ہندو مسلم تو ہوگا کیونکہ کیونکہ آپ اپنے خود ڈکیٹی ڈالی ہے وہ ایسا پر ہے ان کے ان کے حفاظت پر ہیں ان کے پروپورشن کو کم کر کے نہیں لی آپ نے ان کے پروپورشن میں گز پیٹ آپ دیکھ لیجے آپ کر لیجے تو اگر آپ تششکرن کی راج نیتی لگاتار کرتے رہیں گے یہ صرف مجھے بتائیے مسلمان اتنا پچھڑا ہوا ہے ابھی بھی پچاس ساٹھ سال کی ان کی سرکار رہی ہے ابھی بھی وہ پنچر والے کی نام سے ان کو بولا آیا جاتا ہے تو مجھے بتائی کہ انہوں نے کونسا اتھان کر دیا مسلم کا انہوں نے رگنات کمیشن ریپورٹ رہے پیم تو سب کا وکاس کی بات کر رہے تھے ایک ہم تو ابھی بھی گسپیٹ ہے بھی تو پیم نہیں بتائی صاحب ان کو کہ گسپیٹ یہ ہے زیادہ بچے پیدا کرتے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ اپنے ہی ناغرکوں کو کیا کوئی پرائی منسٹر کسی دیش کا پرائی منسٹر اپنے ناغرکوں کو ایسا بولتا ہے ووٹ کے لیے آپ بتائیے ماندر نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس دیش کے اندر جو ہے سیکلورزم کے نام پر بہت مانتا ہوں دوسرے ایک سیکھ ناغ بولتا ہوں سر سر میں تو آپ کی بات مانتا ہوں سر وہ گھوس پیٹ ہی ہے شرنارتی ہے یو این کے مطابق جو ایک سسٹم ہے اس کے مطابق شرنارتی مگر میں کہتا ہوں چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتا ہوں تو دس سال سے سب سے مضبوط حکومت ہے مرکز میں کیندر میں کون میں بار بار اس آسام پر نہیں پہنچ ہے آپ مجھے بتا دیجئے جواب لیتے کپیش جی سے جواب لیں گے پہلا سوال پہلا جواب دیجئے کہ آپ لوگ سیاست کرتے ہو جی اب آپ دیکھ لیجئے یہ روہنگیا مسلمان ڈللی میں ہیں یو بی پہنچ جاتے جمہو کشمیر پہنچ جاتے اور ان کے ان کے شانسیت راجیوں پہ بہت جاتے روہنگیا مسلمان گھستے کہاں سے ہیں جہاں ان کی سرکار ہیں اور ان کی سرکار ہیں ہم پاکستان سے ہندو کو لارہ ہم یہاں سے ہندو کو لار رہے آرے بھائی یہاں پہ جو ہندو ہیں یہاں پہ جو دلی تھے یہاں پہ جو پچھڑا گھر ہیں تو باہر سے لا کر کے کہ کہ سے اور کیا دیں گے یہاں اپنے جنتا کو سمال نہیں پا رہے ہیں اور باہری کو لارہ رہے ہیں پندرہ سال سے ڈللی میں دلی میں آپ تھے آپ نے کیا 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 نے کیا 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 آپ پس رہے ہیں اس طرح تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیٹ سے گزر کے آرہے ہیں وہ پناہ دے رہے ہیں لاؤ اور آپ گریم منترہ لے سمال پا رہے ہیں کپیز جی سماج پارٹی پڑی یاترہ نکال لئی اور پورا سسٹم ہے پچھڑے دلی اور الف سنکھ مسلم نہیں کہا آتے ہیں مگر پھر بھی الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ تشتی کرن کی سیاست کر رہے ہیں حالان کہ اس دیتے نہیں یہ بہت ساری بات ہیں مگر سماج پارٹی پر بھی الزام لگتا ہے پڑی کی بات مگر تشتی کرن زیادہ کرتے ہو کوئی پڑی ویڈی نہیں ہے جی جو تشتی کرن سے لاب ہوگا وہ سنکھیک کی تشتی کرن سے ہوگا کی بہو سنکھیک کی تشتی کرن سیدھی بات ہے سی پرسنٹ اور بیس پرسنٹ یہ بات ہے اور ہم پر انزام لگاتے ہیں ہم ساب بیس پرسنٹ لے کے کیا کریں جب آپ اسی پرسنٹ لے لوگے تو تشتی کرن تو آپ بڑا والا کر رہے ہو نا ہم ہارنے کے لئے تشتی کرن کریں اگر ہم سبھی دربوں کی بات کرتے ہم سمبیدان کی بات کرتے ہم اگر راست کی بات کرتے ہیں تو ہم سبھی کی بات کرتے ہیں آپ نہیں کرتے سرکار کا کام نہیں ہے آپ بتاؤ نا مسجد بنوانا گردوارہ بنوانا نہیں لیکن یہ سرکار نے کہا بنوایا یہ تو مطلب سرکار نے نہیں بنوایا سر پردیش میں سماج بات کی حکومت ہوتی مرکز میں UPA کی حکومت ہوتی یا آج کے مطابق انڈیا بلوک کی حکومت ہوتی تو کیا مندر نہیں بنتا تب بھی بنتا نا سپریم کوٹ کا فیصل آیا اس کے سمجدان سے چلا ہوگی تو آپ اپنے منفیسٹ میں تشتی کرن کے لئے کیوں رکھ یہ اوزار کیوں رکھ اچھا ایک چیز اور ہے مکیش جی دیکھیں ایمانداری سے جواب دیجئے گا 2014 کی بات اگر ہم کریں تو شاید تین بار ذکر تھا مائنورٹی کمیونیٹی کا سماج کا کوئی ذکر نہیں تو بھائی ایسی کیا مطلب جو ان سے غلطی ہوگی کیا گناہ ہوگیا اتنی ان سے مطلب دشمنی ہے کون سی عداؤت ہے کیا وجہ ہے کہ ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ایک دیا ہے صرف ایک candidate دیا ہے مسلم سماج سے تو وجہ کیا ہے یہ سارہ آئیوشمان بھارت ہے سوچ بھارت یوجنہ ہے پردھان منتری ان یوجنہ ہے سڑاک آواز یوجنہ آپ مجھے بتائی کہاں پر تقسیم کرنی کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے اندر بینیفیشلی لابارتی مسلموں کی سنکیہ اچھی خاصی ہے سر ہے سر اس سے کون ان کا میری بات سنے سمیدھان کا ایک سسٹم ہے سمیدھان کے مطابق سرکار چلتی ہیں اور سرکار سب کی ہوتی ہے میں پولٹیکل لیول پر یہ ہے کہ ان کو ignore کرنے کی بات رکھی گئی ہے نہیں ignore نہیں کیا گیا نا ان کے پاس جو ایک ہی منتر ہے آپ دیش کے پرتی اس کے پرتی آپ کا لائلٹی اس پر دیکھو پھر کوئی بات ہوگی سر مجھے کوئی ایک مسلمان بتا دو جو انٹی نیشنل ہو جس نے انٹی نیشنل بات کی ہو کوئی ایک ایسا آزادی کے بعد آزادی سے پہلے سبھی نے خون بایا ہے مطلب اس ملک آزاد کرانے میں مگر آزادی کے بعد جتنے بھی یود ہوئے ہیں چاہے وہ چائنا سے ہوا ہے یا مطلب پاکستان سے ہوا یا کسی اور ملک سے ہوا ہے کوئی ایک مسلمان بتا دو جس نے گداری کی ہو تو بھائی اگر کوئی بی جی پی کی آئیڈیولوجی سے میچ نہیں کرتا تو کیا مطلب وہ انتی وں مہیلاؤں کا سوشن کیا جا رہا تھا جی کس نے مخارفات کی تھی جمہو کشوی جب تین سو ستر کا پھوٹنے والا تھا تو مجھے بتائی کس مسلم نے آ کر سپورٹ کیا کس ستر کو نہیں ہٹنا چاہیے کس نے خریب مجھے بتائی ابھی انڈیجول بات کی ہے ابھی میرے ہوسکتا مسلمان فینٹ جاتا ہوں ہندوستان فینٹ سے آپ نے کہنا کس نے سپورٹ کیا 370 کا میرے بھی سارے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیجیے ساری پوست اٹھا کر لیجیے جو کشمیریت کے اور ہندوستان کے اور کشمیریوں کے حق میں ہو وہ فیصلہ ہو اور قدم اٹھا جاؤ تو سب اس کا سپورٹ کریں گے اور کسی مسلمان نے میرا حال کہ اس کے اوپر کوئی نہیں کیا وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے دس سیکنڈ اور لوں گا آپ ہی سے ریوز بھی میں دے چکا ہوں اور یہ بات میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں جو کام مسلم تنظیموں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام حکومت نے کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت بھی وہ جس کو اکثر چونکہ ان کے کچھ ایڈیولوجی ہے کچھ ان کے ایسے ایشوز ہیں جو انٹی مسلم جاتے ہیں تو اچھے کام کو بھی وہ کئی بار اس پر اگلی اٹھتے ہیں سچ چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کپیش جب آپ کے پاس آنگا جی بھائی ہمارے موکیش بھائی کے پھول سے نکل گیا کہ لائلٹی ان کو اب بھی کرنی پڑے ہندوستان کے کس سمجھدان میں لکھا ہے کہ نیش کا ناغریک اس کو ہمیسا لائلٹی سابت کر آئی بھائی اگر وہ نائیتی کام کر رہا جدی کام کر رہا ہے تو اسے لائلٹی سابت کرنے بڑے گی روز نکل کے اچھا کتنی بار ہم لوگوں نے بھارت ماتا کی جائے بھارت سر دیکھو 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 کپیو جی بڑی امانداری سے ایک بات میں کہوں گا بھارت ماتا کی جائے چاکو کی نوک پر نہیں بلوا سکتا کوئی اور جب سب کو بولنا چاہیے تو پھر ایسی صاحب حیدر آباد میں بیٹھ کر بولتے کہ میرے چاکو سب میرا گردن کار دوگے یا گردن پر چھوڑی رک دوگے میں بھارت ماتا کی جائے نہیں بولوں گا جب بہت زیادہ شددت کے ساتھ اس کی مخالفت کی جاتی ہے بس صحیح بس صحیح بلکل صحیح ہے یہ چھڑھانے کا کام ہمیشہ یہ ایسا ثابت کرے کہ جیسے یہ چوری ہے تمام چیزیں آپ اپنے ناغرک کو زلیل کر رہے آپ اپنے ناغرک کی اچھی چیزیں نہیں دیکھنا چاہئے شرکار آپ دھارات چیزیں ہونی چیز چلے چکی طلاق کی یہ بات کر رہے ہیں ہمیں بتاؤ جو ہندو بھائی ہمارے اور اپنی محلائیں بینہ طلاق کے چھوڑ رکھ اور دیر کے مارے وہ پہنچ بھی نہیں سکتی کی لئے کیوں نہیں کانی ساتھ اور آپ دین طلاق کی کانون لے کے آتے ہو ان کے شوہر کو سزا کرو سر وہ اصل میں دیکھیں وہ سب جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں پورا پولیڈیکل معاملہ ہے ایک اچھی بات یہ ہے بی جے پی کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے وہ کھللم کھل بات کرتی اس میں کوئی دورہ نہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ چڑھانے کا کام زیادہ ہوتا ہے یہ بتانے کہ دیکھیں ہم ان کی چوڑی ٹائٹ کر یہ جتنے بھی مطلب چیزیں ہو رہی ہیں دوسرے کو پر کچڑ اچھالنے کی جھوٹ پہلانے کی جھوٹ پروسنے کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اصل مدد ہیں واپس انہی پر آنا چاہیے سب سے جواب چاہوں گا میرا سب سے یہی سوال ہے آخر میں کم سے کم الفات میں جواب دیجئے جی مکیہ جی آپ ہی شروع کر دیجئے مکیہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ دیش کی جو بنیاد ہے دیکھیں ہم سب لوگ پرگتی کے حصے دار ہیں ہم لوگ پاکستان میں تو بسنے والے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیشنل ایجنڈا پر یونینیمیٹی ہو نہیں تھی ناکہ وہ سیاست ہونا تھی آپ اس میں بیٹھ جائیے یہ کچھ بدے ایسے ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ کوئی ایک دوسرے پر نہیں کریں گے جب یو پی اے حکومت جی ایس ٹی لاتی ہے تو انڈیا اس کی مخالفت کرتا ہے ٹھیک ہے صاحب اب انڈیا حکومت لاتی ہے تو پھر یو پی اے یا پھر انڈیا بلوگ کے لوگ کرتے ہیں یہ سب دکت ہے بہرال یہ نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں منمول سنگھ منمول ایک سیکنڈ میں قطم کرو منمول سنگھ بولیں گی کہ پہلا مسلوقہ ہے تو کیا آگ نہیں لگے گی سچ بات ہے کہاں کوئی منہ کر رہا کیا کہیں گی کم سے کم الفاظ میں چکی وقت کی کمیتر سیکنی میں دیکھیں ابھی کانگریس اور انڈیا گھڑ بندن لوگتند اور سمیدان بچانے کا کام کر رہا ہے ناغریقوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ابھی جیسے کہ ان دور میں اور صورت میں جو چیزیں ہوئیں کہ وہاں جو لڑنے والا تھا کانگریس کانگریس کو امیدوار اس کو کس طرح بیٹھا دیا گیا اس کو صرف بیٹھانا نہیں وہاں دیکھیں لوگوں کو اپنا مت دینے سے بھی بنچت کیا گیا کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کو چن پائیں تو یہ ہے تانہ شاہی اور انڈور کے جو کانگریس کے لیڈر ہیں انہوں نے تو بڑے سنگین الزام لگایا ہیں بی جی پی کے اوپر کہ بھائی وہ تین سو ساتھ کا کچھ مقدمہ اور یہ تمام چیزیں کی بات آ رہی ہے وہ بھی سب اس طرح کی بیان آ رہے ہیں کہ ایسا دھمکی دی گئی کہ یہ کیا جا گیا ایک پتنہ ساتھ قرآنے کیس میں یہ بھی سچ ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا تو اچھی بات ہے تو یہ سمیدھان اور لوگ تن بچانے کی بات ہو رہی ہے آپ جیسے کہ ہم لوگ ابھی ابھی وقت کی کمی ہے میں معافی چاہوں گا کپیش جی کیا کہیں گے آخر میں کیا ہمیں اصلی مددو پر ہی ٹکے رہنا چاہیے تمام لوگوں کے لیے یہ یہ سماج بادی پارٹی کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دیش کو اس سے نئی مطلب ہے کچھ سو ستر آپ نے ہٹا دیا اس سے دیش یہ ٹھیک ہے وشش راج کا درجہ آپ نے چین لی اور دو حصوں میں باٹ دیا اس کو اور دو حصوں میں باٹ دیا آپ وہاں پر بیدان سباہ یہ بھی بڑا سوال ہے ایسا کیوں کیا کہیں گے نیرد جی آخر میں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بدے سے بھٹک رہی ہے نہ مہنگائی بیروزگاری کی بات کر رہی ہے جو ابھی ابھی آپ نے جتنے سوال پوچھے اس میں ستر پرسنن بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ نے ان کے جواب نہیں دیئے ادھر ادھر کی بات کری ہے دیکھیں صرف بھارتی جنتہ پارٹی نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو بھی مددوں سے بھٹک رہی ہیں انہیں اصل مددوں پر ہی رہنا چاہیے اور یہ اپیل ہم عوام سے بھی کریں گے جنتہ سے بھی کریں گے کہ وہ پریشرائز کریں پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈرز کو کی اصل مددوں سے نہ بھٹکیں ہندو مسلم ہندو مسلم سے دیش کی ترقی نہیں ہوگی اس سے کھائی اور دوریا بڑھیں گی نقصان ہوگا تمام لوگوں کا ایسا پبلک کو بھی اتنا اویر ہونا پڑے گا اتنا سجگ اور بیدار ہونا پڑے گا بہرحال تمام مہمانوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام ناظرین کا بھی شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مددے کے ساتھ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا